بچے کو دودھ کب تک پلانا چاہیے کیا مدت شریعت نے متعین کی ہے بچے کو دودھ پلانے کی دیکھئے اس میں دو مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو ہے اختیاری اختیاری مطلب جب تک اس کی ماں چاہے اس کو دودھ پلا سکتی ہے اس پر کوئی قید نہیں ہے کہ تم کو اتنے دن میں بند کر دینا ہے اور ایک مدت ہے واجبی واجبی مدت کب ہوگی جیسے میاں بیہی کے درمیان فرض کیجئے طلاق ہو گیا بچہ چھوٹا ہے دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا اب وہ شوہر چاہتا ہے کہ میرے بچے کو آپ دودھ پلاو گرچہ طلاق ہو گیا لیکن بچہ تو آپ کا بھی ہے تو آپ اس بچے کو دودھ پلاو وہ عورت منع کر رہی ہے کہ نہیں میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی اب ایسی صورت میں اس عورت پر واجب ہے کہ کم سے کم دو سال تک کو دودھ پلائے دو سال تک اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے شرعن اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تب ہوگا جب ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا اس کا شوہر چاہتا ہے کہ بچے کو آپ کم سے کم دو سال تک دودھ پلاو تو ایسی صورت میں اس کو دو سال دودھ پلانا ہوگا اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا اور اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ دیر سال میں آپ دو چھوڑوا دے رہے ہیں یا دھائی سال تک پلا رہے ہیں ایسی کوئی قید نہیں ہے شدیت میں جزاکلہ و خیر شکلہ